السلام علیکم سیڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے نمونیا & استما ہم نے آج دو ڈیزیزز دیکھنی ہے ایک ہے نمونیا اور دوسری ہے استما سب سے پہلے دیکھتے ہیں what is نمونیا نمونیا جو ہے ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے انفیکشیس ڈیزیز یعنی وہ ہوتی ہے جو پھیل مطلب کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو جائے یا جس میں انفیکشن ہو آپ کو ٹھیک ہے یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے اور اگر یہ دونوں لنگز کے اوپر اثر انداز ہو تو اس سے ہم کہتے ہیں دبل نمونیا نمونیا کیا ہے ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے اور اگر یہ ڈیزیز دونوں لنگز کے اوپر افیکت کرے تو اسے ہم کہتے ہیں double نمونیا میرے نمونیا جو ہے اس کا جو کاوز ہے وہ ایک میجر کاوز اس کا ایک بیکٹیریم ہے جس کا نام ہے سٹرپٹو کوکس نمونیا بھی کہتے ہیں سٹرپٹو کوکس نیمونائی بھی بھڑتے ہیں لوگ ٹھیک ہے جیسے مرسی آپ بڑھ سکتے ہو سٹیپٹو کوکس نیمونائے اس کا میجر کوز ہے اس کے علاوہ سم وائرل اور فنگل ڈیزیززز وائرل اور فنگل ڈیزیززز اگر آپ کو ہو تو وہ بھی آپ کو لیٹ کر سکتی ہیں نیمونیا تک یعنی ان سے بھی نیمونیا تک آپ جات سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں اس لیے نیمونیا کیا ہوا ایک انفیکشیس ڈیزیز ہوا ہے یعنی اگر آپ کو فنگل انفیکشن ہوا یا وائرل انفیکشن ہوا تو وہ نیمونیا کا کاوز بھی بن سکتا ہے کلیر ہے یہاں تک مزید اگر ہم دیکھیں تو بیٹے یہ نیمونیا کا مطلب ایفیکٹ کیسے کرتا ہے کہ جو کاوزیٹیو ایجنٹ ہے یعنی آپ کا جو یہ ہے کاوز ہے نیمونیا کا اچھا ہے وہ وائرل ڈیزیز ہو سٹیپٹو کا اگر نیمونیا ہو تو یہ جب یہ جب کاوزیٹیو ایجنٹ جو ہے جب سیٹل ڈاؤن کرتا ہے ادھر بیٹھتا ہے آپ کے لنگ ٹیشوز کے اندر تو یہ کیا کرتا ہے لنگ ٹیشوز کو بریک کر دیتا ہے جب لنگ ٹیشوز ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ایڈیا جو ہے فیلڈ ہو جاتا ہے پز کے ساتھ اور فلوڈ کے ساتھ وہ ایڈیا بڑھ جاتا ہے سارا پز اور فلوڈ ریشے اور فلوڈ اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا آپ کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں نمونیا بیٹا نمونیا کے سمٹمز کی بات کریں تو کولڈ ہائی فیور شیورنگ کف اور سپیوٹم پرڈکشن وغیرہ اس کے سمٹمز ہیں ٹھیک ہے سپیوٹم پرڈکشن یعنی بلگم زیادہ خانسی بلگم والی خانسی بیٹا ہے مزید اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ شورٹ اوپ بریتھ ہو جاتے ہیں سانس لینے میں دکت ہوتی ہے پیشنٹس کو اور سکن کلر جو ہے وہ اور پیشنٹ کا جو کلر ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بکمز ڈل ڈل پھیکا پر جاتا ہے رنگ اور ڈسکی یا پرپلش کلر میں اس کی سکن کلر جو ہے چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے اس کے ٹریٹمنٹ دیکھیں تو ویکسینیشن اور انٹی بیوٹکس کی ملک سے ویکسینز ایسی ایویلیبل ہیں جو نمونیا سے بچا سکتی ہیں اور ایسی انٹی بیوٹکس کو یوز کرتے ہوئے ہم نمونیا کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں تو ایستما ایستما ایک ایلرجی کی فرم ہے فرم آف ایلرجی ہے یہ کیا کرتی ہے ایستما ایک ایسی ایلرجی ٹائپ ہے ایلرجی کیا ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز سے ایلرجی ہو جاتی ہے کسی چیز کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں کوئی خاص درہ کا ریسپونس پیدا ہو تو اس سے کہتے ہیں ایلرجی ٹھیک ہے تو اب ایستما جب ایلرجی ہو جاتی ہے تو ان میں انفلمیشن یعنی سوزش ہونا اس کے علاوہ میوکس پروڈکشن ہونا اور ایر پیسیجوے کا ایر ویس کا نیرو ہو جانا سکر جانا یہ سارا فیس کرنا پڑتا ہے ان برونکیولز کو اور برونکائیز کو برونکائی اور برونکیولز کو تو اس سے کی آتا بیٹا آپ کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اب بیٹا یہ جو ہے برونکائی اور برونکیولز کیسے ایلرجی ہوتے ہیں کہ یہ نا سینسیٹیو ہو جاتے ہیں تو ایلرجنز ایلرجنز کے لیے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایلرجنز ایسی چیزوں کو کہتے ہیں ایلرجی کاؤزنگ ایجنٹ یہ ایسے ایجنٹ ہیں جو ایلرجی کا سبب بن سکیں جن کی وجہ سے ایلرجی ہو تو یہ کچھ ایسے پارٹیکل جیسے ڈسٹ ہے پرفیومز سموک ہے یا دوسرے پولن گرینز وغیرہ ان کی وجہ سے بوڈی میں کیا آجت سکتا ہے آپ کو ایسیما ہو سکتا ہے تو یہ ایلرجنز جو ایسیما کاؤز کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ ایسیما کاؤزنگ ایجنٹ کانٹیکٹ میں آئیں گے برونکائی اور برونکیولز کے ساتھ تو وہ جو ایر پیز ہیں برونکائی اور برونکیولز کی وہ کنسٹرکشن شو کریں گی یعنی سکریں گی جب وہ سکرنا شروع ہوگی تو یہی انفلمیشن اور موکس وغیرہ کی پروڈکشن بھی ہوگی اور وہ سکر بھی جائیں گی تو ہوا کا راستہ دنگ ہو جائے گا اور ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ ہوگی اس سے کہتے ہیں بیٹا استhma سانس دینے میں دکت ہوگی اب اس کے سمٹمز کہتے ہیں شوٹنس آب بریت ویزنگ یعنی سانس میں سیٹی کی آواز کف اور چیسٹ ٹائٹنس یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں ٹریٹمنٹ کی پوم میں ٹریٹمنٹ دے جاتا ہم انہیل کرتے ہیں جب کسی استhma آتوس کو پمپ سے کیمیکلز یوز کرتے ہیں جن میں یہ بریٹی ہو کہ برانک برانک کو ڈائیلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سال آپ ورکشیٹ سے بھی دیکھیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کر کے پوچھیں اللہ حافظ